بسم اللہ الرحمن الرحیم what is meant by hydrogen bonding hydrogen bonding سے کیا مراد ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں hydrogen bonding سے hydrogen bonding بیٹے bonding bonding کی میننگ ہوتی ہے بانڈ بنانا اور بانڈ کیا چیز ہے بیٹے بانڈ ہم کہتے ہیں force کو اور ان دی کیسہ of hydrogen bonding یہ force کہلاتی ہے electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction کس کیس میں in the case of hydrogen bonding اب یہ electrostatic force of attraction جو ہے کون جنریٹ کرتا ہے بیٹے یہ جنریٹ ہوتی ہے پارشل پاسٹیو ہیڈروجن ایٹم سے کسے جنریٹ ہوتی ہے پارشل پاسٹیو ہیڈروجن ایٹم سے اب اس کی وجہ کیا ہے بیٹے اس کی ریزن اس کا سائز ہے اس کا سائز جو ہے بیٹا اس کا سائز ہوتا ہے سمال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو electrostatic force of attraction جو پارشل پاسٹیو ہیڈروجن ایٹم سے جنریٹ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے اس کا سائز سمال ہونا اب بیٹے یہ electrostatic force of attraction کس کے درمیان ہوگی کن ایٹمز کے درمیان ہوگی ایک تو دو کون سے ہوتے پیٹا وہ ہوں گے آپ کے پاس فلورین اکسیزن نیٹروجن جس کو آپ سے جس کو آپ پیار سے فون کہہ سکتے ہیں فون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ electrostatic force of attraction جو پارشل پاسٹیو ہیڈروجن ایٹم اور ہیلی ایلیکٹرون ایٹم یہ والے ہیلی ایلیکٹرون ایٹم ہے ہیلی ایلیکٹرون ایٹم یہ والے ہیلی ایلیکٹرون ایٹم ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ electrostatic force of attraction between the partial post of hydrogen atom and ہیلی ایلیکٹرون ایٹم اس کو منام دیتے ہیں ہیڈروجن بارڈنگ کا چلیں ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں between between the partial positive hydrogen atom partial positive hydrogen atom bracket میں آپ نے کہیں گے H plus partial H plus and ہیلی ایلیکٹرون ہیلی electronegative atom اور وہ کون سے ہوتے ہیں بیٹے fluorine oxygen nitrogen of other molecules کیونکہ کم سے کم دو molecules ہوں گے نا hydrogen بارڈنگ کے لئے of other molecules nitrogen electrostatic an electrostatic force of attraction present known as hydrogen bonding between the partial positive hydrogen atom partial positive hydrogen atom کے درمیان and highly electronegative atom جن کے partial positive hydrogen atom اور highly electronegative atom کے درمیان and electrostatic force of attraction present ایک electrostatic force of attraction جو ہے وہ present ہوتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے کس کا ہیڈروجن باننگ کا کلیر ہو گیا اب اگر ہم ایکزمپلز کی بات کریں ایکزمپل میں آپ کہہ سکتے ہیں ایچ ایف کی دو مال کیوں لگے اسی طرح وارٹر کے کم سکم دو مال کیوں لگے اسی طرح کلورو فارم ہو گیا سی ایچ سی ایل دری اور اس کے ساتھ آپ ایسٹرون کہہ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ایڈروجن باننگ ہوتی ہے تو یہاں تک کلیر ہو گیا